یہ ہے کہ نورپ مہاراسترہ کے اندر جہاں کہیں باڈی بنانی ہے آپ بنائیے کس کو نکالنا ہے آپ نکالیے کس کو لینا ہے آپ لیجئے کیونکہ اگر سارے فیصلے مہاراسترہ کا صدر اگر اورنگاباد میں بیٹ کر لے لے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں مالگاؤں سے اتنی اچھی طرح سے واقع ہوں یا دھولیہ سے اتنی اچھی طرح سے ہوں یا ناک جلگاؤں سے اتنی طرح اچھی طرح سے واقع ہوں جتنا خالد صاحب تو خالد صاحب ہمہاراسترہ کے صدر کی حیثیت سے یہ ساری ذمہ داری ہم آپ کے حوالے سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو آپ پوری طاقت دیں گے اور آپ لوگوں کی محبت اور دچاہت ہے ہم مبتی صاحب کے رہنمائی کے اندر ہم پورے ناک مہاراسترہ کے اندر مجلس اتحاد المسلمین کو بہت آگے لے جانا چاہتے ہیں ہمارے قومی صدر آسد الدین عویسی صاحب نے مالے گاؤں شہر کے شہریان سے ایک وعدہ کیا کہ کورونا کا کہر جس طریقے سے جاری ہے اس کو دیکھتے ہوئے وہ مالے گاؤں شہریان کو جو کورونا کے لیے جو لوازمات لگتے ہیں جو ایکوپنٹس لگتے ہیں جو ستانان لگتے ہیں ان کا ایک سیٹ مالے گاؤں کے لیے روانہ کریں گے اور اس سیٹ میں ایک وینٹی لیٹر اور تین کونسنٹریٹر اور پلس اوپسی میٹر وغیرہ جو سامان ہوتا ہے وہ مالے گاؤں کے شہریان کے لیے دے گی ہمارے قومی صدر کے وعدے کے مطابق آج ہمارے ریاستی صدر اور ہمارے رہنما انتیاز جنید صاحب میں وہ تمام ایک ٹکمنٹس جو ہے ہمارے شہر لے آیا ہے اور آج ہمارے مجلس کے جو ذکمے دار ہے الہد مکتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب ان کے یہ سپرد کیا جائے گا دوستوں میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ مجلس صرف ایک سیاسی جماعت نہیں مجلس کا سیاسی ہونا اپنی ایک مجبوری ہے کہ اندوستان کا سوزیدھان اندوستان کا کانسٹیٹیوشن ہمارے حکوم کی نڑائی سیاست کے ذریعے ہی ہم گوڑ سکتے ہیں یہ ہمارے دستور کی ایک خوبصورت جو ہے روح لیکن میں ہمیشہ صرف بات یہ کہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ساتھ ایک تحریک ہے مجلس اتحاد المسلمین ایک نظریہ ہے ایک ایڈیالوجی ہے مجلس اس ملک میں جو دبے کچھلے لوگ ہیں جو پچھڑے لوگ ہیں ان کے حقوق کی لڑائی درتی ہے جہاں جہاں ایسے دبے کچھلے لوگوں کو جو سماج میں پچھڑے ہوئے ہیں پیچھے ان کے لئے ہمیشہ مجلس اتحاد المسلمین آگے آئی ہو چاہے کانیمی پہلی ہو چاہے سماجی پہلی ہو ہر ناملات میں مجلس اتحاد المسلمین میں جو سماج کے دبے کچھڑے لوگ ہیں ان کی رہنمائی کی ہے آج ملک بھر میں کرونا کے جو حالات ہوئے آپ لوگ آپ اس سے بہتوبی واقع ہے کہ کیسے حالات یہ ملک میں کرونا کی بیماری کی اس کی وجہ سے اس ملک میں آئے تھے ہمارے قومی صدر ہیں اپنی کانسیٹنسی ہیڈراباد میں اپنے مقامی شہر میں بسنے والے لوگوں کی کرونا کے ازبار میں پوری ذمہ داری لیتے ہوئے جب تک کہ ہیڈراباد میں لوگان تھا جب تک کہ کھلنگانہ میں لوگان تھا ایسے غریب پریواروں کو کھانے سے بے کر ان کی تمام جو اشیاء ذریعہ کی اس کی مدد پہنچائیں ایسے مریض جو کرونا کے دور میں اپنے علاقے خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تھے مجلس اتیاد المسلمین نے ہسپیٹس میں ایسے مریضے کا علاج کیا جب مہاراست میں ہم بات کرتے ہیں تو مانے گاو شہر میں جب مجلس اتیاد المسلمین نے کرونا کی جو پہلی مہر تھی اس میں ہمارے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب اس شہر کے امیلے جو بزارت خود کرونا سے متاثر ہوئے تھے کرونا سے متاثر ہونے کے بعد مفتی محمد اسماعیل قاسمی لگاتا جب تک کہ کورونا کی یہ دوسری لائے ختم نہیں ہوتی ہے مسلسل اس شہر کے لیے کام کرتے آ رہا جہاں پر ہم یہ دیکھا کہ سمین ہسپیٹل میں ڈیونس لینڈر کی ضرورت تھی یہاں پر مقی محمد اسماعیل صاحب نے شہر کی رہنمائی کی جہاں پر پلس کے لگے گیس لینڈر کی ضرورت تھی مقی محمد اسماعیل صاحب نے مہاراست کے وزیر سہت سے ختم کر کر یہاں پر گیس کا نظم کروایا اور اللہ بات کے تاگلت سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لاغ داؤن میں اعلام کیا گیا سرکار کی جانب سے یہ پروگرام ظاہر کیا گیا کہ ہمارے بیغاق رہنمہ ہمارے لیاستی صدر اور رہنمہ بات کے ممبر آف پارلمینٹ پر آگے پھر تر آت کہا کہ لاغ داؤن جو ہے یہ مسئلے کا حل نہیں ہے لاغ داؤن سے جو ہے بیماری کا ہم روپ خان کر سکتے ہیں لیکن لاغ داؤن سے جو متاثر خاندان ہو رہے ہیں جو غریب خاندان ہیں جو روز کماتے ہیں جو روز کھاتے ہیں جو روز کی کمائی سے اپنا پیٹ پھالتے ہیں اپنے پریوار کا پیٹ پھالتے ہیں ایسے لوگ اس کی روز کو لاغ داؤن سے بہت متاثر ہو گئے لاغ داؤن کی کوئی سیئے ایسی ہونا چاہیے جس میں ان غریبوں کو مجھتان نہ ہو بسورتوں دیگر اگر حکومت اس بات کو نہیں نامتی ہے تو یہ پہلے واہی کی مجاہد اور شہر تھے جنا نے مہاراست میں لاغ داؤن کے خلاف تحریک کا اعلان کیا تھا اور ان کی تحریک کے اعلان سے حکومت مہاراست میں در کر پہلے لاغ داؤن کا فوق واپس لیا تھا یہ مجھے کو اتحادی مسلمین کی لاغ داؤن میں تانبہ